سائی کی بات بچے میں تمہیں شیڑی نا بار بار بلاؤں گا ہر مہینے بلاؤں گا یہ آشرفات دیتا ہوں تمہیں میرے بچے تمہارا من ہے نا کی بابا مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے تو میں تمہیں اپنے پاس تو نہیں رکھ سکتا نا کیونکہ تمہارے پیچھے بہت ذمہ داریاں ہیں تمہارا پریبار ہے ایسے کیسے میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں لیکن ہاں یہ تم سے بادہ ہے کہ تم ہر مہینے میرے پاس آتے رہوگے ہر مہینے تم میرے درشن کروگے یہ میرا آشرفات ہے تمہارے ساتھ اور سنو میرے بچے آج تمہارے گھر پر پوجا ہے نا تو اپنے گھر میں جو پوجا ہو رہی ہے نا وہاں پر مجھے دیکھ لینا تم آج آج میں وہاں تمہیں ساخشت روپ میں دکھائی دینے والا ہوں کیونکہ میں بھی وہاں پر آکر بیٹھ جاؤں گا میرے بچے تم میرے درشن وہاں پر بھی کر سکتے ہو اور سنو جو میرے بچے ہوتے ہیں نا ان کی آنکھوں کا فرق ہی مٹ جاتا ہے ان کی آنکھوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا جیسا میرے لیے میرے بچوں کے لیے کوئی فرق نہیں رہتا نا میں سب کو ایک سمان دیکھتا ہوں ایک نظروں سے دیکھتا ہوں تو ویسے ہی میرے بچے بھی ہو جاتے ہیں یہ نشانی ہے یہ ایک سنکیت ہے کہ اگر تم بھی میرے سبی بچوں کو ایک سمان طریقے سے دیکھتے ہونا تو سمجھ جانا کہ میرا بھی کچھ روپ میرا کچھ انش تمہارے اندر آ گیا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے نا جو گروہ کا بھکت ہوتا ہے نا اس بھکت کے اندر بھی اپنے گروہ کی چھوی آ جاتی ہے تو بس وہی چھوی تمہارے اندر آ جائے گی اور تم بھی دھیرے دھیرے سائی بننے لگ جاؤ گے لیکن سائی بن کرنا تم اور لوگوں کا ادھار کرنا صرف اپنا سوارتھ مت دیکھنا تم سائی کا نام خرام مت کرنا اگر میں تمہیں سائی بناتا ہوں اپنے ہر ایک بچے کو سائی بناتا ہوں میرا ہر ایک بچہ میرا سائی ہے تو میرا ہر سائی سب کی زندگی میں روشن ہونا چاہیے سب کی زندگی کو روشن کرنا چاہیے مجھے بہت بہت خوشی ملے گی اگر تم یہ پرند لوگے تو سائی بن کر سب کی زندگی کا ادھار کرنا یہ تمہارا کام ہے ٹھیک ہے اور جس کے لئے تم نے مجھ سے پراتھنا کی ہے نا اس کیلئی پراتنا میں نے سویکار کر لی ہے میرے بچے جتنا کی وہ تمہارا پریے ہے نا وہ میرا بھی اترا ہی پریے ہے میرے بچے وہ میرا بھی بچہ ہے تم چنتہ مت کرو تمہاری پراتنا سویکار ہو چکی ہے میرے بچے اب اس کی رکشہ میں کروں گا اور سنو ایک کام کرنا ان سے کہنا کی وہ کسٹ نیوارن منتر کا جاب کرے اور اگر نہیں کرتے ہیں نا تو تمنا کچھ مت کرنا میری اُدھی ان کے پاس رکھ دینا ٹھیک ہے اور سنو دنیا کا خیال تمہارے من میں ہمیشہ آتا ہے جب بھی تم کچھ آگے قدم بڑھانے کی سوچتے ہو اپنے زندگی میں دنیا کا خیال سماج کا خیال پریوار کا خیال پتہ نہیں کس کس کا خیال تمہارے من میں اتمن ہو جاتے ہیں جب بھی آگے قدم بڑھانے جاتے ہو جب بھی کچھ اچھا کرنے جاتے ہو پتہ نہیں کس کے بارے میں اور کیا کیا سوچ لیتے ہو کہ وہ کیا سوچے گا وہ کیا سوچے گا تو سنو میرے بچے اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں بچے ہیں سب کی اپنی اپنی سوچ ہے سب کا اپنا اپنا کرنا ہے سب اپنے اپنے حساب سے چلتے ہیں اور جو لوگ تمہارے سے جڑے ہوئے ہیں تمہارے سماس سے جڑے ہوئے ہیں تم سے جڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ان کے بولنے سے تم اپنا قدم پیچھے ہٹا لوگے اپنی زندگی جینا چھوڑ دوگے نہیں ایسا تم نہیں کر سکتے ہو بس اس بار آگے قدم بڑھاؤنا تو اس بار صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچ کر ہی آگے بڑھنا ہے تمہیں اپنے آپ کو سربو پری رکھنا ہے تم نے آج تک سب کو سب کو تم نے سربو پری رکھا اس دنیا کو اس سماج کو اس پریوار کو سب کو پر تم بھول جاتے ہو کہ تم بھی کچھ ہو اپنے آپ کو نظرانداز کرنا اب تو بند کر دو بس بہت ہوا کب تک اپنے آپ کو نظرانداز کروگے کب تک اب اس بار سے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم نظرانداز نہیں کروگے سربو پری رکھو گے اور جو اپنے لیے تم چاہ رہے ہو نا جو خوشیاں چاہ رہے ہو وہ بری نہیں ہے میرے بچے اپنے لیے خوشیاں چاہنا کیا بری بات ہے تم کسی کا برا نہیں چاہ رہے نا صرف اپنا اچھا چاہ رہے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے میری سوکرتی ہے تمہیں کرو آگے قدم بڑھاؤ اور اپنے لیے سوچو تمہارا من ہے نا کہ تم نئی گاڑی لینا چاہتے ہو تمہیں واہن کی بہت دکت ہوتی ہے نا تمہارا بہت دل ہے نا تو ٹھیک ہے اس بار میں تمہیں نئی گاڑی ہی دلاؤں گا میرے آشد واد سے تمہیں نئی گاڑی مل جائے گی میرے بچے چندہ مت کرنا اور ہاں میرے بچے تم نہ ہر ہفتے اپنی نظر اتار دے رہا کرو کیونکہ نہ تمہیں بہت جلدی لوگوں کی نظریں گھیر لیتی ہیں میرے بچے کیونکہ تم جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہو نا وہ ہمیشہ گندی گندی نظروں سے تمہیں دیکھتے ہیں عیشہ سے دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں تمہارے بارے میں کہ تمہاری ترقی کیسے ہو رہی ہے لیکن اس ترقی کے پیچھے تمہاری محنت کوئی نہیں دیکھتا کیونکہ تم دن رات بہت محنت کرتے ہو اور اسی کا فل ہے کہ تمہارے سر پر میرا ہاتھ ہے اور تم لوگوں کی مدد بھی تو بہت کرتے ہو نا لوگوں کی دعائیں لوگوں کا آشروعات کتنا تمہارے ساتھ میں ہیں تو بس لوگوں کو لگتا ہے کہ تم پتہ نہیں کیسے آگے بڑھ رہے ہو تو جانے دو تم نہ ان لوگوں سے کچھ مت کہنا کیونکہ ان لوگوں سے کہنے کا کوئی مطلب نہیں نہ وہ سمجھیں گے کیونکہ سمجھایا انہیں چاہتا ہے میرے بچے جو سمجھتار ہو جو نہیں سمجھنا چاہتا تو اسے سمجھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اور سنو تمہیں پریشانی بتائی گئی ہے نا ڈاکٹر کی طرف سے تمہارے شریر میں جو روگ ہے نا اس کا ناش ہو سکتا ہے اس کا ناش صرف ایک ہی دوا کر سکتی ہے میرے بچے وہ ہے میری اُدھی اگر میری اُدھی کو تم محض ایک راکھ نہ سمجھ کر نہ میرا عشروات سمجھو گے نہ اور روز پانی کے ساتھ لوگے تو میں تمہیں وشفاس دلاتا ہوں آشواشن دیتا ہوں کی سو پرتیشت تمہاری بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی تم لو تو سہیں تم وشفاس تو کرو تم وشفاس نہیں کرتے ہو مجھ پر وشفاس کرو گے نہ تو ہو جائے گا سب ہو جائے گا کچھ بھی اگر تم میرے وشفاس پر کر رہے ہو تو وہ کھرا ہی اُترے گا تمہاری امید پر میں کھرا اُتروں گا میرے بچے ضرور اُتروں گا اور ہاں میں اپنے کچھ بچوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے نا وہ میں نے دیکھا ہے اور انہیں لگا کہ میں نے روکا نہیں تھا ہاں میرے بچے میں وہی تو تھا لیکن میں روک نہیں پایا تھا یا یہ سمجھ لو کہ میں روکنا نہیں چاہتا تھا میں سامنے والوں کی درندگی دیکھنا چاہتا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس حد تک گر سکتے ہیں کس حد تک وہ چیزیں کر سکتے ہیں لیکن اب نا ان کا سماپتی کے دن آ چکے ہیں میرے بچے اب نا میں چپ نہیں بیٹھ سکتا اب مجھے شستر اُٹھانے ہوں گے تمہارے لیے اب تمہارے لیے مجھے ان پر بار کرنا ہوگا کیونکہ بہت ہو گیا اب انہوں نے پاپ کی اپراد کی سیما کو پار کر دیا ہے میرے بچے کیونکہ میں چپ تھا کہ وہ سدھر جائیں گے سدھر جائیں گے لیکن وہ نہیں سدھرے اب جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس کے لیے میں انہیں معاف نہیں کروں گا بلکل نہیں کروں گا اور بس تم مجھے معاف کر دینا کیونکہ میرے بچے جب پانی سر سے اوپر نکل جاتا ہے تب ہی میں بولتا ہوں اس سے پہلے اگر میں بولتا ہوں تو میں چیزوں کو دیکھ نہیں پاتا جو میں باریگی سے دیکھنا چاہتا ہوں اس وقت میرے تمہاری بھی پرکشہ چل رہی تھی کہ تم کس حد تک اپنے سائن کو یاد رکھتے ہو کس حد تک تم اپنے سائن کو پکڑے رکھو گے لیکن تم تو میرے بچے حیران کر دیا تم نے مجھے تم نے انت تک مجھے یاد کیا انت تک مجھے بلائیا اور تمہارا میں کیا کہوں کی تم نے بہت بہت پیارے بچے ہو اور تم سفل ہو چکے ہو میری پرکشہ میں اب تو باری ان کی ہے اب جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے نا اب وہ تم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھو گے تم دیکھو گے کچھ لوگ ایسے ہیں میرے بچے جو نام بدل کر پہچان بدل کر بہروپیے بن کر تمہارے آس پاس گھوم رہے ہیں میرے بچے جو تمہارے ساتھ بہت بڑا کھل بار کرنے والے ہیں تم سافدھن رہو ایسے لوگوں سے جس کا گھر بار نہ ہونا جس کا پریبار نہ ہو تھوڑا دھیان سے رکھنا میرے بچے ایسے لوگوں سے سمبند دھیان سے رکھنا ایسے لوگوں سے دوری ہی بنا کے رکھو گے تو صحیح رہے گا جس کے بارے میں تم سب کچھ نہیں جانتے ہو جس کا کوئی عطا پتہ نہیں جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے میرے بچے اس سے تھوڑا سافدھان رہنا کیونکہ وہ بہروپیہ ہو سکتا ہے میرے بچے اس سے تمہیں سافدھان رہنا ہے سن رہے ہو نا تم اس سے تمہیں سابدھن رہنا ہے کیونکہ بہت سارے میرے بچے ایسے ہیں آج کل جو ہر کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں سب پر بھروسہ بہت جلدی سے کر لیتے ہیں تو ہر کوئی میرا بچہ نہیں ہوتا ضروری نہیں کہ جو میرا نام لے کر تمہیں فسانے کی کوشش کرے یا تمہیں بھڑکانے کی کوشش کرے وہ میرا ہی بچہ ہو وہ بہروپیہ بھی ہو سکتا ہے میرے بچے تو تھوڑا دھیان سے سمحل کر ہر کسی پر بشواس مت کر لینا پہلے اسے پرکنا جاچنا اس کے بعد ہی اس پر بھروسہ کرنا اتنی جلدی مت کر لینا ٹھیک ہے اور آج تمہارے گھر پر کوئی مہمان آئیں گے میرے بچے ان مہمانوں کی خاترداری تمہارے ذمہ ہیں میرے بچے تمہیں ان کی خاترداری کرنی ہے اور ان کے ساتھ کوئی چھوٹے بچے بھی ہوں گے ان کی ساری فرمائشوں کو تمہیں پورا کرنا ہے سنو میری بات کو کیونکہ وہ میرے بچے ہیں اور ان کا خیال رکھنا تمہارے ذمہ داری ہے یہ سمجھ لو کہ تم اپنے بابا کو سیوا دے رہے ہو خوش رہو آج کا راتری سائز اندیش سماپتوہ